کہ جس قسم کا یہ ریزورٹ بنا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت ریزورٹ ہے بڑی تعداد میں فیملیز یہاں آ رہی ہیں انجوائے کر رہے ہیں لوکل ٹوریزم بھی بڑھ رہا ہے باہر سے بھی لوگ آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کا یہ ارادہ ہے کہ مزید فسیلیٹیٹ کیا جائے پرائیوٹ سیکٹر کو کہ زیادہ سے زیادہ ہم پاکستان میں ٹریول ڈیسٹینیشنز اس قدر خوبصورت ملک اس قدر خوبصورت جگہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو قدرتی وسائل سے نوازا ہے اس کی قدر کرنی چاہیے اور مزید سے مزید کام ہونا چاہیے کالام ہے باقی کئی جگہیں ہیں ناران میں اور اس طرح حکومت پاکستان نے بہت سے ایریاز ایڈنٹیفائی کیے ہیں تین سو اٹھانویں نوٹیفائی کیے ہیں پروٹیکٹڈ ایریا انیشیئیٹف کے تحت پندرہ نیشنل پارکس کی اناؤنسمنٹ کر دیئے پرائیم نیشنر امران خان صاحب نے اور ان پر کام ہو رہا ہے اسی طرح وائیڈ لائف کے اوپر کام ہو رہا ہے ہمارے ملک میں کافی پوٹینچل اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بارہ کلائمیٹک زونز ہیں پاکستان میں ان سے برپور فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ٹوریزم انڈسٹری بہت بڑی بن سکتی ہے پرائیم نیشنر امران خان کا ویژن ہے اور پرائیم نیشنر امران خان وائیڈ لیڈر ہیں جو پورا پاکستان انہیں دیکھا ہوا ہے انہوں نے آج سے کئی برس پہلے ایک کتاب بھی لکھی تھی ناردن ایریاز کی اوپر بھی اور انہوں نے پورا یہ دیکھا ہوا علاقے دیکھے ہوئے ہیں اور انہیں سمجھ ہے اور انہیں نے سپورٹس بھی ایڈنٹیفائی کی ہیں لیکن انویسٹرز اب تیزی سے رخ کریں گے یہاں پر جس طرح سے انہوں نے کیا سامسن گروپ آف کمپنیز نے جس قدر اچھے طریقے سے یہاں پر کام کیا خراج تحسین کے مستحق ہیں سر لیے چاہیں گے سر ایک ایک ویسٹن یہاں پر